کہنے جیڑا کوئی کسے دا آشک کے ہوندہ اسے دی گل کردہ سو سو مکربانے کر کے اسے دے مرنے مردہ اسی آشکہ اللہ دے اور مرشد دے آشکہ نبی پاک دے آشکہ غوث پاک دے آشکہ سی جیڑا سادک اولاندہ ساں اللہ نبی دے مرشد دے ہی رستہ دست دے اور جساں سنو فیض اصل ہوندہ خدا دی مبت ملدی جس لفظ سارے نو دست ہے تو سی بھی پڑھو جس پیپر ہی بندہ ہے پاس ہو جاندہ امتحان ہے چو جیڑا کوئی آندہ انہوں ہوئی سوال ہوئی پیپر دست دے تو بھی یاد کر متے تیرا بھی اسی کام بانے جائے اگر سارے سوالات پیپر ہی نہیں آندہ ہے لیکن انہوں سوالات دی مدد نال علم آسل ہو جاندہ ہے دوسرے سوالات ہی چسانی پیدا ہو جاندی ہے اس وقتے انہوں ذکرِ الہی کیوں دستیا جاندہ ہے کہ اس ذکرِ الہی دی بڑھ کر نال اللہ راضی ہو جائے سوال تے تھوڑا دنیا دے کہ دنیا دے ساڑا مقصد پورا ہے ساڑا مقصد ہے اللہ تھوڑے راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے کام تھوڑے اللہ خود ہی کر دے سی سارے مقصد ہی اندہ ہے جرہاں ساڑے کو لائے اس سے اللہ راضی ہو جائے اللہ دی محبت مل جائے حضور ارشاد فرمان دے ہیں کہ بعض اللہ دے بندے ایسے ہیں کہ اللہ دی محبت چلا دی یاد چلا دی ذکر اس طرح گم ہو جاندے کہ انہوں نے اپنا کوئی بات منگنے دی یاد ہی نہیں رہن دی پر جیدی معبد گم ہوندے اسو یاد ہوندی انہوں نے منگنے تو انہوں نے خواہ اشارت تو زیادہ انہوں نے نواز دیندے میں آجاز مسکین بیٹھا تھوڑے سامنے میں آج تک دنیا دا سوال کسی انہوں نے کیتا کہ میں دنیا دا مال دیو میں نے ضرورت نہیں پیندی منگن دی میری ضرورت خود اللہ پوری کردیں دے میرے پیو مرشد ارشاد فرمان دے ہیں کہ دنیا دا مال اللہ کلو بھی نہیں منگیا لوکاں کلو منگیے منگیے تھے پھر اللہ کلو منگیے لوکاں کلو منگن دی ضرورت ہی نہیں ساڑے کلو منگن آن دے دعا سی انہوں نے کوئی دنیا دا مال منگنا شروع کردی ہے جسنا بندہ اللہ دی محبت دوب جاندہ ہے اللہ دی یاد مرشد دی غلامی سچا عشق کلو منگن دی پھر ضرورت نہیں پیندی اللہ ہوجی منگنے والے ضروریات تو بڑھ کے عطا فرمان دے ہیں اے عشق الہی اس ویسے ساڑی اس اللہ نالوس ربنا المحبت ہے